الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علیہ وعلا آلہ طیبین الطاہرین وعلا آلہی وآصحابہ اجمائین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرکان الحمید ولو انہم اذ لمو انفسهم جاؤو جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تبار رحیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ صدق اللہ مولانا لزیم وصدق رسوله النبی کریم الامین ونحن ایک مرتبہ بڑی محبت واجبولے ترام دوستو بزرگو اور عزیز بھائیو تسی تمہیں نبی مکرم شفی معظم نور مجسم جان دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سونے ذکر دی سونی معفل دندر شریقہ میں دعا کرنا اللہ میری اور تھوڑی حاضری قبول فرمائے جس محبت جس پیار جس چاہت جس وقیدت جس صلفت دینال بسم غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوٹچیاں اس بسم نے خوبصورت معفل پاک سے جا کے منو تے توانو عزور دیاں گلہ کرن دا موقع دیتا ہے اللہ تعالی اس بسم نو اس دے عجرِ عذیمتہ فرمائے اللہ تعالی بسم غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دن دگنی تراچگنی ترقی اور بزید برکتان المالہ مال فرمائے میرے بائی انتہائی واجبولے ترام پیار کرنوالی شخصیت ملک صاحب ملک حضر صاحب انہا منو حکم فرمایا انہا دے حکم دی تعمیل کردہ میں بھی آذر ہو گیا اللہ دا شکر ہے اللہ نے وعدہ پورا کنی توفیق بخشی ہے اور میرے سٹیج دے میرے شیئر دے میرے گرد و نوا دے خوبصورت لوگ اگر میں کلے کلے دا نام لواں تو پھر میرا زیادہ ٹائم بھی دیتی سرف ہو جائے گا اس سارے مرط و سینئر لوگ نے محبت کرنے والے لوگ نے پنڈال دے اندر بھی سٹیج کے بھی اور واجب الاحترام واجب التعظیم عاشق مدینہ محترم المقام کرنل علیہ مدعوان صاحب ماشاءاللہ میں نے خوشی ہوئی انہوں نے بھی زیارت ہو گئی آج اللہ تعالی سب دیاں حاضری قبول فرمائے اور خالق کائنات اس ذکر دیاں برکتہ میرے تھے تو اڈے کرا میں چاہ جان تو پہلے پہلے ساڑھے کرا میں چاہ داخل فرمائے لوگ جی پینڈالے ہو اے دعائیہ اور ابتدائیہ جملے میں بولنے سنتے بولنے ہن ایک گل کر کے میں اپنی گفتگوی شروع کر لکھا چونکہ میں نے تو اڈے وقت دا بھی احساس ہے پچھے جڑا پورا پینل پہ آئے ناد خانہ نے شیری بیان دا دا بھی میں نے احساس ہے میں آپ بھی اگا جانا ہے اس واسطے ملک صاحب انہوں نے اترلا کے اس واسطے میں خطبہ بھی ترنمنا نہیں پڑیا میں کہا بھر آنے در جی تھے بعد جانا ہی نہ یہ شوق ہوتے جا کے پورا کر لیں یہ تھے ٹائم بچا رہا ہے لمی تمہید میں بننا دا کائل نہیں پینڈ والے ہو ایک کوئی جملہ اور میری گفتگوی شروع اوئے وے کہ مت سمجھے آجے کہ شاہ ساپتہ نہیں واہ واہ یا بلے بلے کرانوازتے کتی طورتے میں ایسا کوئی شوق نہیں کہ میں تقریر کرانے تھے بلے 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 کیا بات ہے تو ہڑی کیا بات ہے نہیں سواد بندے تھے اپنے بے چندھا ہے سمجھ جائی جے اے درگ میں اس پاس سٹور گے فرگل میں ہی ہو جانای ہے ایک مسئلے دی گل سن لاؤ ریکارڈنگ میری ویائی پی موویی اور دیگر بھی میرے دوست اب آپ کر دینے پر میں اپنی گل تو پھر نہ چاہم تو میں نے پھر نہیں دیں دے میرے تھے تو انہوں یقین نہ ہوئے علمانوں پوچھلو انہوں نے تو انہوں یقین نہ ہوئے پورے ملک وچوں جڑا توڑے پسند دا عالم دین ہوئے انہوں تسی گل پوچھتے ساڑے پینڈا آفزبہ دعا کے شاعر یہ گلت کر گیا ہے نے ایدہ کوئی اگر پچھا ہے اہوے کے کوئی نہ شاہ سا بولو کہنا کی جان دے یو اوے نبی دے درد کمیوں تے نوکرو تے درے مصطفیٰ دے بکاریوں تے انہوں میں مسئلے دی گلد س بلد ہاں کہ ہار پھر لو کھاتے دی زبان ہوتے میرے نبی دا ذکر نہیں دے ہوں دا ایک گل کرنی میری مجبوری تا بڑھ گئی ہے کہ میں اپنے تو پہلے ناد خانوں پڑھ دیاں ویغ لیا تھے تو انہوں سن دیاں ویغ لیا ہے سمجھ آئی جس مذہبی سکوتنا تسی بیٹھے سو اس واسطے گل سنانی میری مجبوری بڑھ گئی ہے اور پھر سنو میں کیا کہ ہے ہار پھر لو کھاتے دی زبان ہوتے میرے نبی دا ذکر نہیں ہوں دا نشاء اللہ جڑے جڑے نہیں بولے میں اے نہیں آکھاں گا انہوں نے سمجھ کوئی نہیں آئی میں انہوں نے سمجھان ویچ کام ہو گئی ہے بھئی میں سمجھا نہیں سکیا اپنی میں جڑی یہ کمزوری تا اطراف کرنا میں جملہ دوبارہ بولن لگا شاید مت انہوں نے سمجھان ویچ کام یاب ہو جاؤں غیرت مند ماما گو غیرت مند پترو ہر ایرہ غیرت مٹھو غیرت جڑا نا او دی زبان ہوتے میرے سوڑے نبی دا لکر نہیں ہوں گا او دی وجہ میں نے پوچھو بڑی ایتھینٹک دی بڑی مہتمر وجہ میں نے کو موجود ہے کہ کوئی مائی دا للو دا انکار نہیں کر سکتا وجہ کی ہے کہ تیرا تے میرا رب بڑا ہی باغیرت ہے بڑا ہی باغیرت ہے بڑا ہی باغیرت ہے کوٹ چیئے دے رین والے ہو میرا رب ویند ہے یہ زبان میرے یار دے ذکر دے کابڑا ہے پاک زبانہ چونیوں یہ زبانہ پرکسیدہ زبانہ سلیکٹر زبانہ یا میں نے ایج کہہ لیندی ہو حلال خان آلی یہ زبانہ حضوردہ ذکر کر دی جانے تے صدی دے صاف گلے بھئی جیڑا تو اٹھویچو میرے کو حضوردی گال سنگے سبانہ اللہ فرمائے انہوں میں مبارک بات پیش کرنا کہ میرے بھائی تے نو مبارک ہوئے آج تم ملک زریف صاحب دے ڈیرے چاہیں حضوردہ ذکر دے مبارک بیٹھے ہیں کہ نو مبارک ہے بھائی میرے رب نے تیری زبان نو میرے سونے نبی دے ذکر واسطے قبول فرما لے تے جیڑا پھر بھی پاڑا بانگے تھے چودری بانگے بھائی ٹھیک ہے شاہ جی تو ہی جانو دے تو اٹھا رب جانے آخر تے پھر انشاءاللہ میں ملک صاحب نو گزارش کرانگا علیہ السنین شاہ صاحب دعا فرما لے انہوں نے میرا میسیج دے آج ہے شاہر ہی کہا گئے نے کہ دعا ویچ کہنے یا اللہ اس ذکر دا صدقہ چودری صاحب دی بیمار زبان نو شفا عطا فرما دے تاکہ اگلی محفلے چودری صاحب یہ دور دے کمی بانکے فرنا حضور دے گل کرن لو جی اجادت عطا فرما دے گل شروع کرنا چونکہ سارے اپنا حفظہ با دیئے گردوں نے واہوے پنڈا پڑھنا چلو تو اسی جان دے ہی ہو کہ میں شیر چنگا پڑھ لینا اللہ میں نے خوش گلو بنائے یا میں شیر اچھا پڑھ لینا پر شیر تقریب نہیں ہے شیر جس ایک ذاو کے بس تقریب اللہ دا قرآن نے نبی دا فرما نے میں تھوڑا جب موڑ بننا اپنا عقیدہ اپنا مسئلت بیان کرنا تھوڑا ٹوڑا ٹوڑا ٹوڑنا پھر میں نے شیر بھی سنا دینا رشید فرقہ نے حمید اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِزَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ اوہ لوکو دنیا والے ہو میرے بندیوں دنیا والے ہو میں رب تونوں ارشاد پر فرمانا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِزَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ اوے جیدو اپنیاں جاناتے ظلم کر لگو جیدو گلتیاں ہو جان کتائیاں ہو جان بتقاضہ بشریت گناہ ہو جان لگزش ہو جائے کمی ہو جائے گناہ کر لگو اللہ فرما دا ہے پھر کرنا کیے تو اڈوو دی سولوشن تیو دا حل داسنا انسان ہون دے ناتے انسان ہون دے ناتے بتقاضہ بشریت لگزش ممکن ہے گناہ انسان ہون دے ناتے کر سکتے ایتے روکو میں تنمشکا شیف لدی سنانا سہی سون زندہ باز جی تھوڑی ایکو درہ صادق حسوس کام کر دیو اترین میں تھوڑا کھول دیو اگر ہو سکے تھوڑا والیم دے دیو ماشاءاللہ اللہ برکت اتا فرمائے سنو درات بتقاضہ بشریت لگزش ممکن ہے اور اے حدیثِ قدسی ہے حدیثِ قدسی اوہ دیئے جیڑی کلام رب دی ہوئے زبان میرے مصطفیٰ دی ہوئے سیر مانوں درات گریز کرو اگر ارادہ ہے پھر سبان اللہ فرماؤ حدیثِ قدسی سنو درات وخانہ میری جمع داری ہے تیرے تے میرے مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور فرما دینے صحابہ میرا اللہ فرما دے سنو اللہ فرما دے کہ اگر امتِ مصطفیٰ گناہ نہ کر دی اگر امتِ مصطفیٰ گناہ نہ کر دی میں اس امت نو چینج کر چھڑ دا اس امت نو بدہ چھڑ دا او امت لے کے ہوندہ جیڑی گناہ کر دی اگر امت لے اندہ او مخلوق لے اندہ جیڑی گناہ کر دی صحابہ اکرام نے رضی کی تا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور تو اڑے قدمہ تو ساڑا مہا پہ قربان جائے جی گناہ کریے تے اللہ عذاب بڑا سنان دا ہے جی گناہ کریے او چہنم جی تا بالن انسان تے پتھر نے آقا جی جی گناہ کریے تے پھر سزا پڑی سنائی جان دیے تے جی نہ کریے تے اللہ فرما دا میں ہوں جی پتھر جھڑ دا او لے اندہ جیڑی گناہ کر دے یا رسول اللہ اس تھی گلدی سمجھ نہیں آئی حضور نے فرمایا صحابہ میرا اللہ فرما دا ہے ہاں ہاں اگر امت مصطفیٰ گناہ نہ کر دی میں اس امت لے پتھر دا اے امت لے کے ہوں دا جی گناہ کر دی اور کی وجہ رب باندھا لوگو میری شان رحمان میری شان رحیم میری شان سبتار میری شان غفار میری شان تنفہ پر رحیم اے اگر گناہ ہی کسی نہیں کرنا کہ میں کدھو توبہ قبول کرنے سی اگر گناہ ہی کسی نہیں کرنا میں کدھو ترم کرنا سی اگر گناہ ہی کسی نہیں کرنا میں کدھو جنت پر پروانہ دینا سی اے جے اگر گناہ ہی کوئی نہ کر دا تو میں اپنی سفتان تا یحار کدھے تے کرنا سی اس واس کے مریا سفتان تا یحار دوناس کے سروں میں یہ ہے کہ سامنے گناہ گار ہوئے اللہ فرما دے وَلَوْا أَنَّهُمْ اِذَلَمُواْ أَنفُسَهُمَ اور لوگوں جدہ پتک آسے بشریت لقزش ممتن ہے گناہ ہو جائے کبھی ہو جائے کتا ہی ہو جائے لقزش ہو جائے کہ کرنا کی یہ قرآن میری بات لیں فرمایا جاؤں گا میرے یار تبوئے تھے جاؤں گا میرے یار تبوئے تھے اوہ کورتیاں دے رن والے غیرت مند ماد غیرت مند پتر ذرا سن قرآن دے الفاظ جاؤں گا فرمایا یار تبوئے تھے اچھا مولا اگر تیرے نبی تبوئے تھے آجائے تو معافی لاب جائے گی سنو ذرا یا اللہ اگر تیرے نبی تبوئے تھے آجائے معافی لاب جائے گی فرمایا ایڈی جھتی ایڈی جھتی خبردار نہیں معافی ملے گی اچھا مولا کرنا کی یہ فرمایا پہلی شرط میں جاؤں گا آکے میں اللہ کو معافی مانگ رو گڑ گڑا تر لے کر منتاں کر گزار شن کر منع جات کر فریاداں کر درخواستاں کر اپنے گناہت شرمنتاں ہوتے تر لے کر اچھا مولا اگر تیرے یار تبوئے تھے آکے رو رو کہ تیرے کو معافی مانگئے پھر ماف کر دے گا فرمایا نہیں تو نمجی تھیلے ہونا چاہنا فرمایا نہیں سوچی بھی نہ خبردار مولا خود ہی طرح فرمایاDe کہ یار تبوئے تھے آکے میرے کو معافی مانگ فرما گے چلنا یار تبوئے تھے آکے میرے کو معافی مانگئے مافی طرح نہیں لبنی مولا کرنا کیے سنو میرے حضور دکھو رہمو اللہ فرما دے پہلی شرطے میں جاؤں گا میرے یار تبوئے تھے آکے میرے یار تبوئے تھے آکے فستگفر اللہ میں اللہ کو معافیہ مانگ کہ کوئی معافی نہیں گے مانگا یا اللہ معافی جیسے ملے گی فرمایا جیسے میرا یار کیا ہے جیسے میرا یار دے ہاتھ اٹھ جائے یا اللہ برانہ در گناہ گارے مولا میں منہ در گناہ گارے پتہ مالے سیاہ گارے پر سونے ربہ ہے کہ میرے نا یا اللہ جیسے تیرے یار دے گیتے فرمایا فرمایا معافی نہیں ملے گی معافی عودوں ملے گی جیسے میرا یار اٹھا دے گا ہاتھ ہے کہ سونے ربہ انہوں معاف فرما دے فرمایا جدو یار دے ہاتھ ٹھکنگے لَوَجَتُ اللَّهَ تَوَّذَبَ الرَّحِيمَ تیرا رب تیری توبہ بھی قبول کرے گا تیرے تیرے رحم بھی فرما دے پر شرطے ہوئے میرا یار کہہ دے ہوئے یا اللہ میرے یا اللہ بول درہا یا اللہ میرے اور آؤ سنو میں جڑی عزیزیں پاک نہ سنائیے اے چونکہ مہینہ رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے مہینہ چل دا پہ شابان المعظم دا مارو سیرے مہینہ شابان شریف دا تیر شابان کے بارے میرے حضور نے پتا کیا فرمایا شعبان شہری شابان میرے شابان ہے اچھی بولو شابان ہے اے میرا مہین ہے تیر پینڈالے ہو جنہوں کہہ دیئے نا اے میرے میں تو نویہ سمجھانا چاہنا ادھرو قرآن دے جاؤ کا یا دبوئے تھے یا نبی کہہ دے وے یا اللہ میرے تیر حضور فرما دے نے شابان شہری اے میرا مہین ہے تیر جنہوں کہہ دیئے نا اے میرے جیڑا او دنال محبت کرے محب دنال محبت کرنا ہے ہونے سنو دیرا مولانا روم کو پوچھنے ہیں مولانا روم لکھ درج فرما دے رہے کہ کسے آشک دے کلو کسے نے پوچھیا اے آشکا تیر نو سب دو سونا شہر کیڑا لگ دا ہے ہائے ہائے آشک کو لو کسے پوچھیا آشکا تیر نو سب دو سونا شہر کیڑا لگ دا ہے تیر مولانا روم فرما دے نے آشک بلکل بے ساکتا بولیا فرما دے جتے میرا یار وصدہ ہے آناللہ جتے میرا بولا دے جتے میرا یار وصدہ ہے اے تے دنیا دا آشک ہے اے تے دنیا دا آشک دے گل کر دینے پہ آناللہ سب دو وڈے آشک سب دو سچی آشک رب دی بارگا جائیے یا اللہ تیر نو کیڑا سونا شہر لگ دا ہے کائنات بنایئے تو سارے تے سونا رب یہ محبوب ربون عالمین کہ یار اللہ تینوں سب دو سونا شہر کے لگ دا ہے میری بات نہیں اللہ دا قرآن ہے خالد کائنات نے فرمایے لوگو تنیا والے لا اقسم بھی حاصل پلد لوگا من امکہ سہ دی قسم ہے من امکہ سہ دی قسم ہے یار اللہ تُو مکہ دی قسمتاو تھائی ہے یہ اے تے تیرا گھر ہے فرما ایسی کوئی بات نہیں یار اللہ تُو مکہ دی قسمتا چکی ہے یہ اے تے منع مجد الفائے یہ تے میدانِ افاتھے یہ تے سفہ مروائے یہ تے مقامِ ابراہیم ہے یار اللہ تُو مکہ دی قسمتا تاں پیا چکن ہے یہ اے تے حجرِ عصور فرما ہے خبردار ایسی کوئی بات نہیں یار اللہ تُو مکہ دی قسمتا کیوں پیا چکن ہے فرمایا اے تے میرا یار رہی گا ہے اے تے میرا کچھ بولے اے تے میرا یار رہی گا ہے اس مکہ دے شہر بیچے میرا یار رہی گا ہے پتہ چلے یا رب العالمین بھی قرآن دیں گے اس شہر دی کیسا پیا چکتے یہ تھی یار رہی گا ہے کیوں کہ محبوب دی ہر چیز جڑی ہے اتنا محبت ہوں دی ہے آؤ اگے چلو بخاری شیف دیدی سے باق سرانہ حدیث راوی حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرتِ انس فرمانت نے پینڈا رہے ہو ایک دن حضور اپنے کسے غلام دے کار دعوت دے گے انہوں نے تو سی پتہ کس انتظار بھی بیٹھے ہو یا جی انہوں نے بڑا ہو گیا انہوں نے سور اللہ درہ انہوں نے شیر شور پٹو درہ میں نے باس حدیث سنا لیا دے پھر تو انہوں نے شیر سنا دینا شبان اللہ فرماؤ انہوں نے درہ ذرا مسکرا گا شبان اللہ فرماؤ عزیزان کی رامی حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ انہو حدیثِ پاک دے راوی نے آپ فرما دیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن حضور دن آل گیا ایک صحابی دے کر لنگر سی دعوت سی حضور دن آل گیا صحابی رسول نے حضور دے کے دستر خان بچھایا اور پکیا سی قدو گوشت کی پکیا سی قدو گوشت پکیا سی قدو گوشت سالن پکیا سی حضرتِ انس فرما دیں ملاتی ہو میں سرکار دن آل گیا دستر خان بچھیا اس صحابی نے آکے لنگر رکھیا جس لنگر آیا فرما دیں صدی اللہ علیہ وسلم قدو گوشت پہلے ایک سبزی سی کدی کھا لیا کوئی اٹھا خاص کوئی انسیت نہیں سی کوئی پیار نہیں سی کوئی اٹھا محبوب سبزی نہیں سی لیکن جدو حضور دکھے دستر خان بچھیا حضرتِ انس رضی اللہ علیہ وسلم فرما دیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا پیا میرے نبی پاک نے ایک روٹی دا لکمہ توڑیا جتر میں حضور میں کہنا فَلَمْ عَلَيْ أُحِبُّ الدُّبَّاعَ بَعْدَ يَوْمَئِ زِلَ اس دن تو بعد مِنُ قَدُّ شِریفًا الْمُحَبَّتَ ہو گئی مِنُ قَدُّ شِریفًا الْمُحَبَّتَ ہو گئی ہے کیوں اس سبزی نو میرے مصطفیٰ نے پسند کروانے وہ لوگوں جس سبزی نو میرا محبوب پسند کرو سنیتِ عوضِ دل بھی پیار کرنا ہے نبی دی آل اصحاب نشبت ہے کہ یہ سبزی نشبت میرے مصطفیٰ دن آلے میں سنیتِ عوضِ دل بھی محبت کرنا ہے اور حضرت تیانس فرما دے رہے اس دن تو بعد مِنُ قَدُّ شِریفًا محبت ہو گئی ہے اے میں تک سر تقریبے جمعہ بولنا پِند آلے ہو کدی کریلے شریف آکے ہے دوسری اور نہیں تو انہوں پولس چوکے لے یہاں دی بولو تو صحیح کدی آکے کریلے شریف بتاؤں شریف پِندی شریف جی دعا کیے کدی شریف آکے کیوں اے دی نشبت میرے مصطفیٰ دن آلے ہو گئی ہے اے دی نشبت میرے مصطفیٰ دن آلے ہو گئی ہے اور آؤ مراتِ مصطفیٰ مطلوبِ مصطفیٰ موریدِ مصطفیٰ دعاِ مصطفیٰ ہمیر المومنی جنابِ سجنہ فروقِ آدم گابِ پاگدہ تواف پے کرن سنیو سنو گابِ پاگدہ عمر پاگ تواف پے کرن توافِ کعبہ کردیاں کردیاں عمر پاگ جس لئے آئے نا سامنے حجرِ اسود دے اللہ تینوں تے میں نو بار بار موقع اطا فرمائے عمر پاگ توافِ کعبہ کردیاں کردیاں حجرِ اسود دے سامنے تک ہو دارا میرے بھلا حجرِ اسود دے سامنے آگے نا عمر نے بڑی محبت دینا اللہ حجرِ اسود نو بہت سادی تا نا بہت سادی ہے کہ عمر پاگ پیچھے ہوگئے سہنے کعبہ ہے حجرِ اسود نو چم گے نا عمر پیچھے ہوگئے تا بے پاگ دی دیوار بچوں حجرِ اسود مخادر فرمایا اوے حجرِ اسود مت کیان کری کہ عمر نے تینوں تا چونے کہ تُو کعبہ کی دھول وچھ لگے حجرِ اسود مد سمجھی کہ عمر نے تینوں تا چونے کہ تُو چلتے ہی پتھر فرمایے رب تا پاک جو قسم عمر نے تینوں تا چونے تینوں میرے مصطفیٰ دے ہاتھ لگے عمر تنو تاچ مئے کہ تنو میرے مصطفیٰ دے ہاتھ لگی ہوئے تنو میرے نبی دے ہاتھ لگی ہوئے کہ عمر پاک رو پچھو جناب جس پتھر رو میرے مصطفیٰ دے ہاتھ لگ گڑ تو اڈاؤنا دے بارکی خیلال ہے میرے نبی دو غلام علیہ توجہ فرمائی ہو جناب سینا فروق عالم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اے سارے حضور دے غلام امیر مومنی جناب سینا فروق عالم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دی بارکہ ہے آنیہ در دے رو اے ہوئی عرض مروں پہ کر دے رہے کہ اے پیاری عمر تسی حجر یا سو جلو چمکے جنہ فرمائی ہو پہ جنہوں تنو تاچ مئے کہ تنو میرے مصطفیٰ دے ہاتھ لگی ہوئے عمر تھا تا بھر کی خیال ہے تسی سانو کی پیغام دے لو لو کہ میری بہت بدا دیئے جناب سینا فروق عالم اے ہوئی لہان کیتا ہوئے گا اے ہوئی نعرہ مارے ہو لے گا تنو لوں تے تنو حگن دیتا ہو لے گا اے جنہ والے ہو آنے شمدہ دا دیدہ دیمان شبہے دیا مرکہ دے اے ہوئی اونا چاہی دے اونا پتھرا کھولو کی میں جندوال دے اونا پتھرا کھولو کی میں جندوال دے جندوال جملے قدم میری سر کیار دے میں پنچابی پڑھیا تاکہ دوسیاں کھولا کہ شادی دوسی مشکل پہ پڑھ دو سلکھا جا پڑھیا تاکہ سارا پائیشت مجھنا میرنے میں گے ہوئی کہلوے اونا پتھرا کھولو کی پڑھو پڑھو حمدنا لولا پتھرا جنوال دے جنوال دے جنوال دے جنوال دے جنوال دے میری سر کھولو کی اونا پتھرا کھولو کی جنوال دے جنوال دے جنوال دے جنوال دے جنوال دے میرے سر آؤ میرے حضور دے غلاموں جتی نشبت میرے مصطفاد نال ہو جائے اور قرآن کے اندر جاؤ کا جڑا میرے یارد بوئے تے آ جائے محبت نہ بول نہیں نہیں ہے جڑے حلے تک بھی خموشن میں کی سمجھاں محبت نہ بولو سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے حیدری لو جی حضرت تیلیوکار کافی دوستہ میں نوکا فرمایا انہوں نے ستے ہیتے بھی آ کے جی اے تُسی ضرور بیان کرنا ہے تو فرماز اے ہی بیان کر کے میں تقریق ختم کر دینا شبان اللہ اچھا چونکہ لے پیچھے محفل آئے وے میرے نا تو جو تُسی کر دے او پہ سو کر دے او پہ ایک مشورہ دے کے چلنا فرانٹ سیٹ دے بیان کے سواری ساو جائے او ڈرائیور دے بھی شیر لائی ہیں دی وہ دا ہم ارمینو سوستی پائی یہاں تو بیانا نہیں سی جے بیانا گیا تو سبحان اللہ تے جے پھر بھی نہیں دل کر دا تے پھر پیچھ لیاں تا میں جڑا او کمپین کر جانا رضا کرانا طور تو اٹھ کے پیچھاں ٹور جو کسے داؤ کرنے پھر محبت نہ بولو نا جاکہ پیچھ لیاں تا بیڑا گول تک نہ ہوئے ٹھہر ٹھہر کے بولاں گا تاکہ میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اور سنیو میرا موضوع میں جاؤ کا جڑا یار دے بوئے تیاز ہے اور حدیث سباک سنا کے تقریح ختم کرنا پی ہے حضرت تیزی بکار سوجہ فرمانا حدیث دے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ علہ کوئے صافے آڑے یا سبحان اللہ ٹائم از اوور گیم از اوور پہنمہ پندرہ مٹ تک ہی کریں پہنمہ پندرہ پہنمہ پندرہ جو بی منٹ تک ہی کریں پہنمہ پندرہ نہ میں آپ بے سواد دے ہونا نا مہینہ نے وہ دے ہونا اس واسدے ان جدہا سباہ اللہ کہندے دل نہ کرے اوہ اپنا تھوڑا راست تھیان تھلے کر لے اہی دروں نے بیکھنا ہے جنہیں باجوما سباہ اللہ فرمانی میں چانڈا میں تو نوں حضرت دی گال محبت کا سمجھا تھا گا پینڈا اوئے کی گال ہے دوستہ حکم فرمایا ہے جیتے چشتی صاحب میں حدیثیں انہوں نے سنانویس کامیاب ہو گیا ایک انتا ہے حضور دی گال بڑی صور پر مولدین اچات جی کیوں نہیں آیا گا سنان اللہ نہ کرے میں سنانویس کامیاب ہو جاں جیتے تو انہوں نے سنانویس کامیاب ہو گیا جیتے تو سامیوں نے حضور دی نوکر بن کے سن لگی نا کوٹ چیئے آرے ہو حضور دی قدمہ دی خاندہ صدقہ میں تے اعلان کر کے چلانچے آٹھ دن پٹھے وڑ دیں چاہ سناویس کامیاب کریں پر شرطے میں میں نبی دا کمی بن کے تے سنانویس کامیاب ہو گیا تو تو حضور دا نوکر بن کے سن لگی اے انتکو مرول پوری توجہ چاہاں گا جیتے سنانویس کامیاب ہو گیا اے دے راوین حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو تو ساں مرول ویکھنا ماں تنو کر کے وہاں جو حکم دیتا جو سنو عبداللہ ابن مسعود فرماد نے ملا دیو اے نبی دو نوکرو مکہ پاک وچ کیوں تھے بولو نا کیوں تھے مکہ پاک وچ ایک منڈا سی ایک نوجوان سی وہ کی کردہ سی اس دور دا جیڑا میک اپ سی نا میک اپ وہ منڈا کردہ سی اے در اوے خمیر وال انہیں شیشہ کی کھلو جانا میک اپ شیک اپ کرنا تو یار ہو نا بڑا بہو شو بننا انہیں اس دور دا جیڑا میک اپ سی نا کرنا اچھا سنیوں ہونا کی جس لئے انہیں میک اپ کرنا نا او دی خود پسندی دا عالم ایسی کہ عبداللہ ابن مسعود فرماد نے جس لئے انہیں تیار ہو جانا نا تو تیار ہو کے شیشے میں چپنے آپ نا ویکھنا کہ اپنی طریفوں نے آپ شروع کردی نہیں کی میرے اعتکڑے سونے نا ہوئے باں میری کڑی سونی میری باڈی میرے پیر کے دی سونے رنگ میرا کڈا چھتا ہے ان جو نے اپنی تریف کرنی بڑا خوش ہونا اب دللہ ابن محسور فرمانتے ہیں ملا دیو ایک دن روٹین وائز شیشہ کے کھلو تا تیار پی ہوئے ہیں تا کمروال باو شو بڑے پیار جسے بڑا ویل سنت ویل ڈریس ہوگیا نا تے اپنے دلوے سوچ دے اور باہر جاننا مکہ دے بڑا رویچ نکلنا لوکی منو وکروں کو تیری خیر ہوئے مندہ کڈا سنے میری تریف کرنگے واہ واہ کرنگے میں خو مل ہوئے جسے سینے میں چرچی بھی میرے نبی دی محبت ہے نا وہ بولے دوسرے میں ضرورت رہی ہے اب دللہ ابن محسور فرمانتے ہیں ملا دیو ایک دن کرو تیار ہوکے بڑھ بڑھ کے سونا تیار ہوکے کبھ بڑھ کے ادرو بزار مکہ میں چھے منڈا آگیا ادرو آمینہ دلال آگیا ادرو آمینہ دلال آگیا ہن میں توڑے والی میں کھنا تو سن کے سمجھ کے سبان اللہ فرمائیو عبداللہ ابن محسور فرمانتے ہیں ملا دیو نا چاندے ہویا ہاتھ ساتھی توڑتے اتفاقیہ توڑتے آن جدی نظر گئی نا حضورتے چہرے تھے انہیں بیک کیا ودوہادہ چہرائے محبت ہے محبت ہے محبت ہے محبت ہے محبت ہے محبت ہے حسنو جمال مصطفی بے نقاب و بے ہجاب توجہ پر والے حسنو جمال مصطفی بے نقاب و بے ہجاب اکی ہے اب دلالہ ابن محسور فرمانتے ہیں لوگوں آنگر کے نا نبی پاک نے چہرے تھے نے نظر جماع لئی انجی ٹکی لاغے نا میرے حضورنو ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں وہ لوگ کو تو آڈے تھے میرے نبی نے حسن ویچ ایڈا خب گیا ایڈا محب ہو گیا ایڈا مستغرق ہو گیا عبداللہ ابن مصور فرمادے نے اپنے اپنوں ملامت کردہ تھے حسن ہندہ پدہ گیاں دے اور تو کہہ رہے حسن دے پیچھے پی آئے حسن حسن تے آئے اور تو کہہ رہے حسن دے دیوان ہویا پھر نہیں تو کہہ رہے حسن دے اللہ کرنا پھر نہیں حسن حسن تے آئے اور لوگ کو آنے کر کے نا نبی پانوے چہرہ ودو ہاتھ نظر چبا کے میرے حضور رہو ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں اے جنہیں حضور دے نو کر رہے نا اے عالم تخیل میں ترگے عبداللہ ابن مصورد ابوہ تے عبداللہ ابن مصورد جنہیں نبی پاک کھلوتے سر اوہ ویدہ سی پیا ساندھ ساڑے نبی پاک کے دے کو سوڑے لگتے سر ساندھ ساڑے حضور کی دے کو سوڑے لگتے سر پہ اے عبداللہ ابن مصورد فرماد نے ملاتی یو مکی تون دستان مکہ دی مٹھی مٹھی ہوا پہ چل دی سی ہوا دے ہلکے ہلکے جھونکے ہوا دے ہلکے ہلکے جھونکے چل دے سر پہ اے تیرے تے میرے نبی دیاں واللیل دیاں کالیاں زلفا اوہ نہ ہوا دے ہلکے ہلکے جھونکیاں دے نال اوہ کم کھا کے اے نبی دے پیارے غلام حضور دیاں زلفاں کے دیاں کو سوڑی لگتے سر پہ تو میرے نبی دے غلاموں میرے محبت آن دی ابداللہ ابن مصورد نے بھی ہوئی اکھے ہوئے گا دنیا والیوں کیمے دن دشان نبی دیاں زلفاں دا حسن و جمال اتنا بھی کچھ نہ بجھتے بیان کرو تو میری محبت آن دی ابداللہ ابن مصورد نے بھی اے ہوئی فرمایا ہوئے گا اے دنیا والیوں چھتے جاہوے پیارے نبی دیاں زلفاں دا ہی دی ہویا کھاں زلفاں ما تنی دیاں اے زلفاں ما تنی دیاں کھنوں ساراں سے ریوں دا دے نابرو زلفاں ما تنی دیاں اے درامے لے میں کے گالوں زلفاں کہ تو پیشانے لیوں زلفاں ما تنی دیاں اے زلفاں ما تنی دیاں اے زلفاں دی مطری شان بابا اے زلفاں دی مطری شان بابا چھتے جاہوے پیشانے لے میں کے گالوں چھتے جاہوے پیشانے لے میں کے گالوں زلفاں دیاں اے زلفان مدنی دیا اب کے میرے حضور دا غلام کی قیادے نے اے دنیا والیوں کی میں تشال بھی دیا زلفان حسن و جمال اینا زلفان کے دیری پاک یہ ہے اینا زلفان کے دیری پاک یہ ہے اینا زلفان کے دیری پاک piorے شما Mike لبی یا بھی دیری زلفان مدنی دیا اے زلفان مدنی دیا اینا زلفان کے دیری تیری اینا زلفان کے دیری تیری تو چکر ایندائی ہی لیے ظلفہ مدنی لیا ظلفہ مدنی لیا اے پیاری عبداللہ عبر مسعود اے پاکچیاں درہن والیاں میرے جتو اسی حضور دیا ظلفہ دا کسیتا پڑھنا ہے اسی کیا تھا گے کہ صحابی رسول نے ملو دے دلوں اے ہوئی حکم اٹھا رہ گا اے ہوئی تا رہو کسیتا پڑھنا کروں اے پیاری عبداللہ اے پیاری عبداللہ اینا زلفان تو میں جنگ وارا حسن میں دیان مہارا زلفان مدنی دیا اینا زلفان دی وقیری شان بابا کھل جامل جدوں نازل ہلدے پریا ای زلفان مدنی دیا زلفان نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے حیدری محفل ملاد مصطفیٰ عظمت شان مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات ایلیوکار بڑی میرے بانے توجہو میرے وال میں بات تو اڑے زین دے سانچ چھتارنا چانا میرے وال دیکھو گے کنوں کر کے وہاں آگا اوے کالے کپنے آلے ہو سبحان اللہ یار سبحان اللہ چاند منٹ برداشت کر لو پھر بینوں میں ایک اجازت ہو جائے گی پھر جویں توڑا دل کے رو میں کر لیا نہ لے سیاسی جلسانی حضور دے دیکھتی معافلے درہ توجہ میرے فرماؤ سبحان اللہ اس واسطے تھوڑی در برداشت کر لو اے تکو تکو میرے وال ایک اوہ درہ سادی کو سکم عبداللہ ابن محصور فرمانتے ملا دیو آنی کار کے نا انہیں نبی پاک نے ویکھنا شروع ٹک ٹکی لا کے میرے حضور نے ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں وہ لوگ کو سرکار تھوڑی در اتر رکے سرکار اگے چل پہ منڈا میرے نبی در پیچھے ٹر بے آ جدر جدر حضور جان نا اے مگر 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 حضور کی سے صحابی در کر وال جان اے حضور در پیچھے پیچھے جائے وہ لوگ کو سرکار صحابی رسول در کر دے اندر چلے جان اے اتبان کے بار کھلو رہوے حضور بار آن پھر پیچھے ٹر پوے حضور مصد وال جان اے پیچھے پیچھے جائے حضور مصد اندر تشیر ہے جان اے اتبان کے بار کھلو رہوے حدیث وقانہ میں عبداللہ ابن محصور فرما دے ہیں پینڈ ڈالے ہو اٹھ دن ہو گئے میرے حضور دا پیچھا کر دیا کنے دن ہے پھر بولو کنے دن ہے آٹھ دن ہو گئے حضور دا پیچھا کر دیا جس لئے اٹھویں دیڑا آیا نا تیرے تو میرے رب العالمین نے فرما مبوبہ مکہ شیف تو حجرت فرما کہ مدینہ شیف چلے جو وہ سرکار مکہ پاک تو مدینہ پاک چلے گئے جس لئے سرکار مکہ تو مدینہ گئے نا اے دا مبوبہ خان تو دور ہو گیا یہ تے تڑپے یہ تے مچلیدہ تھی حالی کو نا مکہ پاک چلے یہ تے نبی پاک حجرت جدائی پاک چلے بے قرار ہو گیا باہیے بیابتے ترہ تڑپ دے پیا حضور دے فراک پاک چلے یہ بلکل نہ جن بطن جڑے وہ رہی تھا چانتا ہے مسیدر دی گلے بے عبداللہ ابن محصور فرما دے ہیں اے دا ایک چاچہ سی اور چاچہ دا بڑا لمبا چوڑا کاروبار سی بڑا وسیع وریز اور سارا کاروباریں منڈا سام دا سی اے دیوں نے اینڈوبر کی تا سی ہن ہویا کی ایک دن گزرے آ دو دن گزرے لوگ کو چار دن گزرے اے آٹھ دن گزر گئے میں وہ خانہ دی سے باغ دن گزر گئے دس کنے دن گزر گئے دس دن گزرے ہیں لوگ کو جس لئے دسویں دن آیا اے نبی پاک نے ہجرتے جدائی میں بے بس ہو گیا مجبور ہو گیا دسویں دن اپنے جل دے تو مجبور ہو کے نہ فرا کے رسول میں چڑپ کے حضرت عبداللہ ابنے مصور حرمان دے چاچہ کو لاؤ گیا چاچہ کہتا چاچہ اندھا ہے جی بیٹا جی پتر کی گا لے توجہو جی چاچہ جی بیٹا کی گا لے اندھا چاچہ میں مدینے جانا ہے آج کوئی تھے بھی عمرہ دی ٹکٹ ہے یا رسول اللہ حضور دا صدقہ کروں فرمائے انشاءاللہ یہ آئی لی یہ آگا جڑا جڑی محبت مدینے دن آت جھو میں اللہ حضور دا صدقہ اوڑی چیتی مدینے دن کو خواہ دے اعتقو ذرا عبداللہ ابنے مصور فرمان دے دسویں دن بے قرار ہو کے بے بس ہو کے مجبور ہو کے اپنے چاچہ کو لاؤ گیا چاچہ مدینے جانا ہے اے پنڈالے اس تو کے میں آسان نہیں کر سکتا سمجھائیے تا میں سبحان اللہ نہیں آئی تا میں سبحان اللہ جس لئے انہا جملہ بولیا نا تے چاچہ نہ لی مدینے دا نام ہی لیا نا اے تے کھڑا کھڑو تا میں سارا کاروبار واپس لینے مدینے جانا ہے توں عبداللہ ابنے مصور فرمان دے چاچہ لے انہی گل پیا کرے منڈا چاچے دے گل چاچہ سوئرے اپنا کاروبار آپ سامنے نہیں میں سوئرے مدینے چنے جانے اور سنیوں جس لئے چاچے سوئرے ہیں اے منڈا تے میں رکھ کہ تے بولیا ہی نہیں سی اے جڑے نے جواب دیتا ہے نا گل وے چوہ رہے جڑے نے جواب دیتا ہے نا گل وے چوہ رہے سمتھنگ is wrong کچھ مسئلہ ہے کچھ پرابلم ہے اور سنیوں پڑو دیسے پاک چاچے دوجہ پتہ کھیڑے انہیں کہا خبردار میرے یہاں پیڑ بکریاں اونٹ اجڑاں دے اجڑتے وڑے ہیں دے وڑے پتہ ہی نا سارا مال تے رکھو لے نا دلیا مدینے دا جہ سارا مال نا اسرے کا ودگل کریں عبداللہ ابن مسئلہ حرماندہ نے چاچا ہی نگل پیا کرے منڈا ہو سے شیداندہ چاچا ہی جمیٹ سوئرے اپنا مال آپ کھولا نہیں میرے اللہ پا ہمیں وڑے اچھ بچے پکھے مارجر میں سوئرے مدینے ٹوڑ جا رہی چاچا متھا پڑھانا پیا منڈا کردہ کیے پیا اے دکڑی میرے کے بولیاں نہیں سی اے جڑا تڑاک تڑاک جواب دیندہ نا پیا اے میرے تھوڑ نکل دا پیا چشتی صاحب چاچے تیجہ پتہ کھیڑے یا آن تا ہے خبردار میرا سونا چاندی ہیرے جوہرات نارے تکبیر جاگو میرے وید نارے تکبیر جو میں خالق دا نام بلاندے ہاتھ کھڑا کر کے نارے تکبیر نارے رسال نارے حیدری نارے حیدری سنو سنو میں نہیں سنگا چاچے جس لئے کہنا میرا سونا چاندی ہیرے جوہرات سارے تیرے کو تو جو میں ایک منٹو پہنا ہر شاید ترکھا مانگا یہ تم مدینے جاندہ نام ہی لیا جس لئے انہی گل ہوئی نا منڈا کروال موں کا اممہ وہ چاچے تھا سونا چاندی لیا حضرت عبداللہ ابن مسئول حرمان دے دی ماں نے گتریاں دے تھیلیاں آنہا پھڑا چاچا یہ مال پورا کرنا ہے میں سرے مدینے ٹر جانا ہی اوہے میرے نبی دو نوکرہ تکمیوں جس لئے گل نہیں تھو تک آئی نا چاچا ہینڈز اپ کر گیا بس بھائی منڈا میرے تھو نکل گیا ہے یہ نہیں واپس ہوں تھا پھر دن میں چھے خیال آئے ہو سو شاید میں نے تھرنٹ کرنا انہوں جناب علی زیر کرنا آنہا خبردار تیرے جسم تجھے کپڑے ہیں نا تیری پیری جڑی جتی ہے پترائے میرے مال دی ہے اے میری کمائی دی ہے تُو نا تلے مدینے دا عبداللہ ابن مسئول فرمان دے دے نہیں گل ہوئی نا تے منڈے نے دھوڑ لائی کھر وال وہ لوکوں جا کے گھر دے دروازے دے پیچھے لوکے نا انہیں کمی ہتارو انہیں تامت ہتاریا انہیں چھتی اتار کے باہر سوٹی آنہا اممہ کوئی کپڑا دے شکر کا جنواز نے وہ دی ماں نے اپنا دپٹہ سوٹیا لوگوں انہیں ماں دا دپٹہ دھوڑ دپڑے کر کے اکتہ لاکبان کے شکر کچھ لیا آنہا اپنے گھر ویچ پا گئے نا دروازے پیچھے نکل کے روکے آنہا اممہ میں مدینے جانے نہیں ماں میں مدینے جانے نہیں ماں میں مدینے جانے اے دا چاچا کھڑا ہے اے دی ماں کھڑی ہے اے مونڈا آپ کھڑا ہے اور لوگ کو چاچا بھی کافر ماں بھی مشرگا مونڈا خود بھی کافر ہے تیر رٹلائی سو میں مدینے جانے میلے دی قبولی یہ دا پتہ کوئی نہیں نا اے دا پاڑا بان کے بودھر مدینے دا تصور کر کے کیا سبحان اللہ رٹلائیے میں مدینے جانے مونڈا مسلمان نہیں مونڈا خود بھی کافر ہے آتا ہے ماں میں مدینے جانے جس لئے رویا تے کرایا نہ لوکو حضرت عبداللہ ابن مصور فرمان دے پھر ماں تے ماں اندھی ہے نا پا میں تا فردی ہوئے ماں تے ماں ہے نا جس لئے منڈا رویا ہے سنا کہ نہیں ماں میں مدینے جانے اب دلہ ابن مصور فرمان دے مان دی ہے پترہ وہ تھے کاؤنی وہ میرے بچیاں ہوتے کدھ گل جانائیں وہ دا کوئی یتا پھتا کوئی تھانٹ کانا کہ سنیون عاشق اپنے مبوبدہ تعرف کے میں کراندھائے پیار لوگ دارے لکھولو اوپر جا کے ہو نبی دو بولا مجھے توجہ فرمانا کہ دن ماں پوچھ دیئے پترہ کاؤں ہی ہوتے روگا کوئی ہتا تھا 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 کانا نا نیشانی میں پترہ کجھے کوئی جانا ہی میں نومی تے کجھتا سنا کہ سنیون عاشق اپنے مبوبدہ تعرف کے میں کراندھائے آدھر نہیں میری اہمہ اے ماں دن میں کی نسا اے پترہ کجھنا کجھے کوئی کہ ملدہ روگیاں دیگری اہمہ عرب شریفت سوانا ماہی ہی ہی وسضہ ہے اے عرب شریفت سوانا ماہی ہی وسضہ ہے زرہ مل کے کہلے اکھا مانٹ کر کے سبز گمہ داتے سمر کر کے کہلے عرب شریفت سوانا مل کے کہلے عرب شریفت سوانا ماہی ہی وسضہ ہے مل کے کہلے عرب شریفت سوانا ماہی ہی وسضہ ہے میری اہمہ اپنا دے سوپے دا مہ دیگنہ فروری ضروری مل کے کہلے کھلا نال چگرہ پھردیاں جا دیا نے کھلا نال چگرہ پھردیاں جا دیا نے کھلا نال چگرہ پھردیاں جا دیا نے نی میری احمد جا دو مدینی والا سونا حسدائے جا دو مدینی والا سونا حسدائے جا دو مدینی والا سونا حسدائے کوئی عرب شریفت سونا حسدائے لوگ قدرہ تو جو فرمانا جس نے مدار ہوگیاں نی ماں میں مدینی والا سونا حسدائے سنیو مدینی شریف والا جاریاں دیا جلالی مصافظ تے کر دو باد جس لئے مدینی نے کلیاں بدعران کیایا مدینی نے چوکاں چرستیاں بچی آیا یقیناً صحابہ اقرام نے آگے کیاں اوہ مدینی شریف یا اللہ اوہ مدینی پاک یا اللہ اوہ مدینی والا چند دل پہلے مگے بھی جو ایک دو سوڑے مکڑے والا اس مدینی آیا ہے مدینی والا اسو سوڑے دا گھر گتے میں تودا یاشدانہ کی تھیوے صحابہ اقرام فرما دے نے اوہ مرانیاں اوہ سامنے حضور اوہ مدینی والا یاشدانہ ہے اوہ میرے نبی دا تر بارے تر بارے تر بارے ذرا گر تھو میرے وال مندر کشی کرنا چاناں اوہ کلڈا تردہ تردہ میرے نبی دی مسجد تیمین گیٹتے آگیا تر مندر کی یہ عبداللہ ابنے مشورد فرما دے حضور دا ممبر رگیا ہویا ہے صحابہ دا خجمائے اوہ سامنے نبی دی مسجد دا ترواگ آئے اے ترکہ ترکہ جس نے نبی دی مسجد دے تروا لے تے آیا ممبر کے پیٹھا یہ اپنا مبور نظر آگیا ممبر کے پیٹھا یہ اپنا مبور نظر آگیا اپنا مبور نظر آگیا اپنا مبور نظر آگیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے نبی ممبر میں بیٹھے بیٹھے اتھکر کے نظر اٹھا کے فکر آئے اہا انا آپ کے والیا شکا گیا ہے حضور ممبر میں بیٹھے بیٹھے اتھکر کے پانو کھول کے فرمایا اوہ تره دوام ای ای آراب دے یا آراب دے سینے میں لگ دا انہا دے مبور دے سینے میں لگ دا اے مالے لوند دایاں دا ہے مالے ترڈاں دا ہے آگے میرے نبی رو چکھا پاکی انگل یا رسول اللہ اس تو پہلے کو میری زندگی بے وقعی کر گئے میں نو کلمہ پڑھا گے اپنا غلام بنالو حضور کا کلمہ پڑھا گئے تیرے نبی دا غلام پڑھ گے اپنے مقدرہ کے ناج کر گا اپنے مختہ کے ناج کر گا میری محمدان دیئے حضور کا صحابی بن کے اے ہو یا نو اگر پل بس پہی فقیرہ دیئے پل بس پہی فقیرہ دیئے اے میں تے کچھ بھی نہیں سارے فل میرے پیرا دیئے میں تے کچھ بھی نہیں میں تے کچھ بھی نہیں سارے کلمہ میرے نعرے تکبیر سجاد کھڑا کر کے نعرے تکبیر نعرے رسال میتھلے ملاد مصطفی عظمت و شان مصطفی عظمت و شان مصطفی سبحان اللہ میں عدیس مکمل کر کے بعد ختم کرنا چاہنا حضور دا کلمہ پڑے ہو سن حضور دا گلام بن گئے توجہ ہو ہے تو وڑی بلکہ انجھ کریے عدی عدیس سنا لئیے عدی فرق عدی ٹائم لفے سنا سنا لئیے بس کریے ہاں جی اچھا جی سن حضرات توجہ اور میں بلی جلدی بات ختم کرنا چاہنا عبداللہ ابن محصول فرمادے نے حضور دا کلمہ پڑے حضور دا گلامہ اچھا پہلا تے حسن مصطفی تا دیوانہ سینا تے حضور روبیق ہون تے صحابی رسول بن گئے ہون عمل کیسی ہر ویلی حضور دے نال سرکار مسیطے جانتا ہوں نال جمعہ جانتا ہوں نال جنگلات میں جانتا ہوں نال بیابانہ میں جانتا ہوں نال نقلستانہ میں جانتا ہوں نال 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 اوہ لوکو ویلہ گزرد آ گیا حدیث پاک وخانہ میں عبداللہ ابن محصول فرمادے نے وقت وقت آ گیا جنگ تبوک دا مارو سر جنہ مارے وقت آ گیا جنگ تبوک دا سنیوں کر کے وہاں نال تین میرے پا کرو جنگ تبوک دا وقت آیا اے مکہ والا آشکہ حضور دے ممبر دے کول بیٹھے جتے آپ شراسہ بیٹھے نا اے تے حضور دے ممبر دے کول بیٹھے سنوہ میں تنو کر کے وہاں ممبر رسول دے کول بیٹھے نا حضور نا پولیاں پولیاں گلہ پیا کر دے آندھا پتا ہے کہ یہ حقا جی حضور فرما جی میرے غلام کی گلے یہ ان کی آندھا پیا یا رسول اللہ تو اڈے قدم آج میری عمر لنگ گئی ہے تو اڈی مائی یا تو رفاقت آج میری عمر لنگ گئی ہے سونے آج تبوک دی جنگ دا ویڑا ہے کفر تے اسلام آمنے سامنے وے اللہ جب پالو آج دعا کرو ہاں میں شہید ہو جاں حضور دعا فرما آج میں جنگ شہید ہو جاں اچھا اے نبی پاک انو آندھا پیا یا رسول اللہ دعا فرماو میں شہید ہو جاں حضور اس گالتا جواب پتا ہے کہ دن دن پہ فرمایا تو سی انجی کرو نا باہر جاؤ تے کسے درخدی چھلے لاؤ کے لیا ہو صاحب بھی انجی میں بڑا ایران ہوئے میں پیانا شہید ہو جاں بار بار کیا حضور دعا حکم سی ایک درخدی چھلے لائی لاؤ میرے آقا اور سنو سنیو میرے نبی نے کیتا کی یہ شاید اتر جائے تنے دل میں میری بات لاؤ میرے آقا میرے نبی بات غلام و سرکار نے اس غلام کو درخدی چھلے پڑی اپنے اتھان دے نال نا ایتھے ایتھے بازو تے بننی بنن تبا دیے دلہ والا گورا گورا نوری ہاتھ لے را کے نا میرے مصطفیٰ نے لادنہیں تھبکی دینی شروع کر چڑھی جملہ مکمل ہوئے پھر بولے آجے حضور تھبکی فرما ہو میرے دیوان نے تو تبوک وچ جائیں تیری تلوار چلے اسلام دے حق وچ چلے کفرد مخالف چلے اللہ اسلام نے فتح دے ہوئے تو تُو شہید نہ ہوئے تُو شہید ہے؟ تُو شہید ہے؟ جس نے حضور نے نکال کی تینا اے پتہ کہنے یا رسول اللہ 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 پالوئے تُو جاں لکا دے حضور تُو ساں تے جو کہہ دینے ہو جانے ہیں میرے آقا میں تے گزارس کرنا پہا دعا فرماؤ میں شہید ہوں جس نے جملہ رپیٹ کی تینا حضور مسکرات ہے فرماؤ گالے پوری تو سنلا ہے گالے پوری تو سنلا ہے جی جی میرے آقا جی فرمایا تُو تبوک میں جائیں تیری تلوار چلے اسلام دے حق میں چلے کفرد مخالف چلے اللہ اسلام نے فتح دے ہوئے تُو شہید نہ ہوئے اے تبوک تو بعد تینا بخار ہوئے تُو بخارنا الفوت ہو جائیں میں تینا الوادہ کرنا اللہ تینا شادت درجہ دے ہوئے دا اور سنیوں اے کمیں ہو سکتا ہے میرے نبی دے موہ نکلے تے ہوئے نا ساڑھا تے قیدہ تھی مانے ہوئے گل تیرے موہ جڑی اے ماغ دے کاجل والے گل تیرے موہ جڑی نکلے او تیرے گل تیرے موہ جڑی نکلے او تیرے گل تیرے موہ جڑی نکلے او تیرے جیڑا تُو او تیرے او تیرے او تیرے جیڑا تُو اشارہ او تیرے سنو سنو اور میں جلدی چونکہ گل مکانا چانا جلدی جلدی کیا مرور کرو سنیوں ہویا بھی ہیں جو اوہ میرے مرور بیکھو اے سبحان اللہ یار سیانے بیانے بندے ہو کیوں کملیاں کام کر دیا ہوں اب دلالہ ابن مصور فرمان دے ہیں ہویا بھی ہیں جو تبوک اللہ معاملہ گزر گیا تبوک تباک ان ہویا بخار اور بخار نہ فوت ہو گیا جس نے بخار نہ فوت ہوئے صاحبہ بے کہ اوہ یار حضور دا عاشق فوت ہو گیا جلدی جلدی سنو یار حضور دا عاشق مکہ اللہ فرما فوت ہو گئے کیوے حضور جو میں آپ نے فرمایا بخار ہویا ہے تھوڑا جا دوبارہ ٹھیک نہیں ہویا مچہ آو میرنال سرکار آئے چار پئی پئی ہے ڈیڈ بوڈی پئی ہے جنادہ پہ اوہ اوہ اے بڑا پیار کردہ سی میرنال یار اے بڑی محبت کردہ سی بیان پہ کہتا تھا جاؤ کا حضور نے فرمایا ابو بکار جی آقا عمار جی آقا فرما کدالاں پھڑو میرے عاشق دی قبر کٹو قدالاں پھڑو میرے دیوانے دی قبر کٹو بو بکروں عمر قدالاں پھڑیاں نے قبر کٹ دیرے پہ سنیوں چند منٹ دی آدھری یہ جس نے قبر کٹ دیرنا پہ قبر تیار ہو گئی قبر نکل گئی بو بکروں عمر قبر دے بیچنے حضور قبر دے سرانے کھلوتے رہے آقا جی قبر تیار ہو گئی ہے فرما تُسی دومی قبر چو بار آو اے دومی قبر چو بار آئے حضور قبر دے اندر اتر گیا ہے سنیوں میرے نبی قبر دے اندر جاگے نا فرما قدال میں نو دیو بھائی حضور نو قدال پیش کی تی گئی میرے نبی نے اپنے اتھانال قبر دی کار چانٹ نوک پلک درست کی تی مزید سیٹ فٹ کی تا اے تکو میرے والا حضور اپنے اتھانال قبر نو سیٹ فٹ کرن تو بار سرکار قبر چو بار نہیں آئے او دی قبر دے ویچ کھلوتے ہیں کھلوتے ہیں سرکار نے فرما لیاو میرے آسکتہ جنادہ پھڑا ہوں لیاو جسٹے خاکی دیو سرکار نو دیڈ باڈی پیش کی تی گئی اتکو حضور نو اپنے اتھانال قبر چو تا رہا انو اپنے قدمہ میں چو بار نہیں آئے دو جملے رہ گئے ہیں سیکنڈ لاستو سبا لاستے تقریح ختم حضور انو اپنے اتھانال قبر چو بار نہیں آئے او دی قبر دے ویچ کھلوتے ہیں کھلوتے ہیں میرے مصطفیٰ نے حد سے اکل ہے یا اللہ میں دے تو راضی ہو گیاں تم ہی راضی ہو جائی یا اللہ میں دے تو راضی ہو گیاں تم ہی راضی ہو جائی سنیوں میری تقریر دائے صدی سے پاک دا آخری جملہ حضرت عبداللہ ابن مصور فرما دے ملا دیو میں کدی زندگی چرشک نہیں سی کیتا میں نبی دے صحبی سامین اور کی چاہی دا سی لیکن جدا میرے نبی نے دی قبر بھی آپ کر دی حضور نے قبر اتاریا بھی آپ کہ میرے نبی کہا چھڑے آنا یا اللہ میں دے تو راضی ہیں فرما دے نے میں رشک کیتا اے کاش آج قبر میں چترن والا اے عبداللہ ذل بجات ہے نا ہوتا عبداللہ ابن مصورد اندھا کوئی آج میں مرے یا ہوتا ہوئے آج زور میری قبر کٹ دے ہوئے کوئی آج زور ملو اپنے چھنال اتار دے ہو کوئی آج زور میرے متعلق کا چھڑ دے یا اللہ میں دے تو راضی ہوئے لوگ کو جی دے تے نبی راضی ہو جائیں او دے تے خدای راضی ہو جائیں جی دے تے نبی راضی ہو گیا او دے تے خدای راضی ہو گئی پر شرطے میں جاؤ کا میرے یار دے بوئے تے آئے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں را دکھلائیں کسے کوئی را روے منزل ہی نہیں کوئی میرے نبی دے بوئے تے آئے تے سہی خدا دے کے ساتھ میرا نبی لج پا لے بولو میرا نبی لج پالے لیکن آؤ حضور دو غلاموں آج اہد کریے جینے تے تم ہی حضور دا بن کے مرنے تے تم ہی حضور دا بن کے اللہ سب دا خاتمہ بالایمان فرمائے یار زندہ صحبت باقی وما لینا اللہ بلا